اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شیون چینل میں ہوں آپ کا مذہبان ریہا زرفان آج میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں ڈسٹرگلوڑا بھلیسہ کے ابھی جو ہے تو میں ادھر پچائیت شنگینی میں موجود ہوں یہاں پہ مدرسہ فیضانے گریب نواز جلو یہاں پہ جو ہے تو تین سے چار بچے جو ہے تو کاری کورس انہوں نے مکمل کر لیا ہے اب جو ہے مکمل کاری بن چکے ہیں آج جو ہے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے ماہ رمضان کا مقدس پاک مہنہ ہے اور یہاں پہ جو ہے تو مدرسے میں جو ہے تو بچے کاری مکمل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آج باتچیت کرنے کے لیے جو ہے یہاں کے جامعہ مسجد کے امام بھی ہیں اور مدرسے کے جو ہے تو مولوی بھی ہیں جنہوں نے ان طالب علموں کو یہاں تک پہنچانے کی جو ہے تو کوشش کی ہے ان کو ہم مبارک پہ پیش کریں گے کیا انہوں نے جو ہے تو بہت ہارڈ ورکنگ کی ہے کیا ان بچوں کو جو ہے یہاں پہ اتنا جو ہے تو آگے لیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ادھر سے بھی آگے جائیں گے سب سب سے پہلے آپ کا خیر مکتم ہے ہمارے چینل پر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے کیسے کیا آپ نے جو ہے تو ان بچوں کو یہاں پہ ایک نایا مدرسہ ہے دو سال بھی نہیں ابھی ہوئے ہیں مدرسے کو جو ہے چلتے ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے تو اتنی ہارڈ ورکنگ یہاں پہ ہوئی اتنی پراغرس آپ نے کیسے دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے زیادہ تو مبارک بات ہے طلبہ کے مانباپ کو جنہوں نے محنتوں اور مشکتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو دن رات مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کی جب بچوں نے محنت کر کے مدرسے میں آنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ بچوں نے یہاں تک کہ قرآن پڑھ لیا یہاں تک کہ کاریے قرآن بن گئی یہ ہوتا ہے محنت جب تک بندہ محنت نہ کرے تب تک وہ کسی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان عظیم ہے کہ دور دراز پہاڑی کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہاں جو مدرسہ قائم کیا ہے اور یہاں دن با دن ترقی ہو رہی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ان قریب مجھے امید ہے کہ چند سالوں میں یہاں سے حفاظ کرام پیدا ہوں گے اور میں بالخصوص آپ کے چینل سے عوام الناس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین امن کا پیغام دیتا ہے دین ہمیں عزت دے رہا ہے اور دین دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں ہمارے کام آئے گا تو اس لئے ہمیں چاہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کاریے قرآن اور حافظ قرآن بنائیں جو باقی بھی والدین ہیں جو ان بچوں کے والدین ہیں اتنے سارے بچے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آؤں گے آپ یہاں ڈیٹھ سو سے زیادہ بچے ہیں آپ کو کیا میسیج ہے جو بچے ہیں ان کو کیسے تعلیم دی جائے کیسے ان کو آگے لیا جائے آپ کو کیا میسیج رہے ہیں میرا یہی میسیج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دن با دن ترقی کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو کاریے قرآن اور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں اور اس میں سب سے زیادہ اگر اس میں رویہ رہے گا تو وہ ماں باپ کرے گا اگر ماں باپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بچے دن با دن ترقی کی منزل تک کرتے جائیں گے آج کتنا خوشی کا محول ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا فرس ٹائم جو ہے اس مدرسے سے جو ہے تو تین سے چار بچے جو ہیں تو وہ کاری مکمل بن چکے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا آپ کے جو ہے مدرسے میں پڑھنے والے طالبی علمات جو ہے تو کاری بن رہے تھے بے انتہا خوشی ہے کیونکہ پروردگار عالم ہر بندے کو اس موقع پر خوشی عطا فرمائے ہمیں تو بے انتہا خوشی ہے ماں باپ کو بھی خوشی ہے اور ہمیں بھی خوشی ہے اور مجھے امید ہے کہ سارے لوگوں کو خوشی ہوگی کیونکہ دنیا کے سب سے افضل اور عالی ڈگری قرآن پاک ہے اگر جس نے قرآن پاک پڑھ لے اس نے سمجھ لو دنیا کے سب سے افضل اور عالی ڈگری حاصل کر لی مجھے تو بے انتہا خوشی ہے میں خوشی کے مارے بول بھی نہیں سکتا کہ کتنی خوشی ہے مجھے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے جو طلبہ ہیں جو آنے والے دور کے اندر حافظ قرآن بنیں گے عالم دین بنیں گے مجھے امید ہے وہ بھی دن رات کوشش کر کے اس منزل پر پہنچنے کی کیا کوششی رہے گی آپ کی اگلے سال یہاں سے کتنے بچے حافظ قرآن اور قاری نکلیں گے اگلے سال تو بہت دور ہے مجھے امید ہے کہ دو تین ماہ کے اندر اندر یہاں سے کم از کم بیس سے زیادہ طلبہ قاری قرآن فارغ ہوں گے بیس سے زیادہ طلبہ مبارک ہے آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ اور بھی جو مقامی لوگ ہیں جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ بتائیے کافی زیادہ آپ کے چہرے پہ جو ہے تو مسکرہات دکھ رہی ہے کافی زیادہ جو ہے تو چہرے کھلے کھلے لگ رہے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا ایک نایا مدرسہ یہاں سے جو ہے کھلا اور ایک دو سال بھی نہیں ہوئے تو آج جو ہے تین سے چار جو ہے تو یہاں سے جو ہے تو کاری بن کے تو نکل رہے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ جامعہ مسجد کے صدر بھی ہیں شاید جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے بہت سے بہت خوشی ہے کیونکہ یہاں ہمارے کاری صاحب یہاں آئے انہوں نے بہت محنتیں کی بہت مسجد کی گھر گھر جا کے گسید گسید کے بچوں کو لایا اور بچوں کے ماں باپ نے بھی ڈیلی بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کی یعنی کہ ایک کاری آپ نے لایا تو چار کاری بن گے جی 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 مکمل اب یہ بہت بننے والے سر یہ تو بات ہی نہیں ہے دو تین ماہ کے اندر اندر ابھی بڑے بیس پچیس بچے کاری بننے والے ہیں حافظے قرآن بھی بنے کے انشاءاللہ امید ہے ہمارے ہم سب سے زیادہ دعوت امام صاحبی کو دیتے ہیں جس نے اتنی محنتیں کی رات دن کو دن دگنے کر کے رات چگنی کر کے اس نے محنتیں یہاں کی بچوں کو بہت محنت سے پڑھایا اور اس مقام پہ پہنچایا مجھے زیادہ سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا جلو شنگنی بہت بچڑا ہوا علاقہ تھا اور آج ہمارے جلو شنگنی سے کچھ بچے کاری بن کے نکل درہے ہیں مجھے بہت خد خوشی ہے اس بات کی یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ امام صاحب تھے جو حافظ شبیر احمد صاحب تھے اور یہ محمد یاکوب صاحب یہ جو جامعہ مسجد کے صدر ہیں یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ بچوں کا زیادہ تعداد میں ہیں یہاں پہ بچے آج ہی دو سال کے اندر اندر چار بچے کاری مکمل ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ امام صاحب نے کہا کچھ ہی مہنوں کے بعد یہاں سے حافظ قرآن مکمل ہو کے نکلنے والے ہیں میں نے سال کا کہا تھا انہوں نے کہا کچھ ہی مہنے میں تو میں بہت بہت مبارک پیش یہاں کے لوگوں کو مبارک پیش کرتا ہوں جو انہوں نے یہاں پہ اتنی زیادہ تعمیر کی انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تھی اس کے بعد میں جو ہے تو مدرسہ بھی بنایا اور ایک بچھڑا ہوا علاقہ ہے یہاں پہ لاکھوں پیسہ جمع کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے لیکن میں مبارک پیش کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کو جنہوں نے اتنا تعاون دیا دین کے کام کے لیے آج جو ہے تو ماہ رمضان کا یہ مقدس مہنہ ہے اس کا جو ہے تو ماہ رمضان کا پچیس رمضانو المبارک ہے اور آج جو ہے تو لاشٹ جمعہ ہے اور میں بہت بہت مبارک بات ان کو پیش کرتا ہوں آپ دیکھتے رہے ہیں شیمام چینل میں آپ کا میزمار ریاضر فن دیتے رہیں گے آپ کو پل پل کی خبر خدا حافظ